موسیقی 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 اس پر غور کریں گے کہ یہ کون سا قانون ہے اور کیا جو دوسرے تقاضے ہیں وہ پورے کورٹ نے رکھے سارے معاملے کو دیکھنے دیکھتے وقت سامنے رکھے اس پر بات کریں گے پھر ایک کمر زمان کائرہ صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب یہ ذمہ داری سمبھالے تو ہم بلوچستان سے ایف سی واپس منگوالیں گے تو اس پر بات کریں گے کہ یہ کیا کسی قانون زابطے کے تحت وہ میاں صاحب کو یہ انتظام دے بھی سکتے ہیں یا یہ جو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے پاکستانی سیاستدان اسی سے عوام کو لولی پاپس دیتے رہیں کیا یہ ایڈ کر لیں گے کیا ذاتی طور پر وہ اسیل بھی ہیں کہ اسے اپنے تہیم بلوا بھی سکیں واپس وہاں سے اور میاں نواز شریف چیلنج قبول کرنے کے اہل بھی ہے یا نہیں ایک تو امریکن الیکشنز پر بات کریں گے اور کیونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زفکار قازمی ہیں معروف دانشوار ہیں ان سے پوچھیں گے امریکی الیکشنز کے بابت اور یہ جو ہم بھی الیکٹرل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی آج کل بات ہو رہی ہے کہ ایک تیسری پارٹی بھی ہونی چاہیے لیبر پارٹی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کیونکہ کہتے ہیں جی دو بگ بزنس کی پارٹیز ہیں اور ایک ہی طبقے کے مفادات کی ترجمانی کرتی ہیں اس پہ ان کا ٹیک اور امریکی عوام کیسے سوچتے ہیں وہ پوچھیں گے اور آخر میں ایک اور بڑی دلچسپ خبر شادیہ وہ یہ کہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا انڈیا میں دیکھا کہ خانگی جو جھگڑے ہیں میاں بیوی کے ماں بین اس کے لیے بڑی سروسز اور ڈیٹیکٹیوز جو آرگنیزیشنز اسٹیبلشت ہیں وہاں پہ وطنی عزیز میں بھی ایک بلکل شاید پہلی ریجسٹر ہوئی ہے کہ جی وہ بیوی ہائر کر سکتی اپنے خامن کے خلاف کی وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں پھرتے ہیں اور وائس ورسا کہ وہ بیوی کے یہ کیوں ہے یہ جو خاص طور پر اپر میڈل کلاس کا یہ ایشو ہے تو یہاں یہ ریلیشنشپ کا کرائیسز کیوں ہے کیوں اتنی شک شبہ کی فضاء میں میاں بیوی اور ہم رہتے ہیں اس میں بزرابات کرتے ہیں تھوڑا سا اضافہ کر دوں اس میں کہ یہ صرف اپر میڈل کلاس کا یہ معاملہ نہیں ہے یہ بیاں بیوی کے دربیان جو ایک شک شبہ کی فضاء ہے یہ ہر جگہاں موجود ہے جب اس پیاسیاں سے اس پر بات کریں گے سیلے ہم بریک لیتے ہیں ہم بریک کے بعد آ کر مکلے پر بات کریں گے تیک ای بریک ای بریک کے بعد خوش آمدین آدمی الیکشنز آنے والے ہیں ہر کوئی نئے چہروں کے انتظار میں ہے کہ کون سا نیا چہرہ آئے گا اور اب الیکشن اخراجات کو بڑھا بھی دیا گیا ہے ایم پی اے کے لیے پانچ لاک سے بڑھا کر پندرہ لاک اور ایم اے کے لیے پانچ لاک سے بڑھا کر تیس لاک روپے اخراجات بڑھا دیا گئے ہیں اور ساتھ ہی سرکار کو کہا گیا ہے کہ جو امیدوار یہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے سرکار ان کی مدد کریں سمی صاحب یہ آپ کو انریلیسٹک سے بات نہیں لگتی کیا پوسیبل لگتا ہے آپ کو کہ سرکار اتنی مدد کرے گی الیکشنز میں امیدواروں کی سرکار مدد کرے گی یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی فخر الدین جی ابراہیم بنے ہے چیف الیکشن کمیشنر تو اس کے بعد قائد صاحب الیکشن کمیشن میں ایک تبدیلیوں کے لیے ایسی ایسی پروپوزلز آ رہی ہیں جس سے جو پہلے ایک جھوٹ اور منافقت ہمیں نظر آتی تھی وہ ختم ہو گیا مثلا پہلے سب سے بڑی منافقت یہ تھی کہ جی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو پانچ لاک دس لاک اخراجات تھے انہوں نے پہلی دفعہ کے یہ پروپوزل دیا کہ دیکھیں بھئی قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے آپ خرچہ پچاس لاک رفعہ کر رکھ لیں اور صوبائی اسمبلی کے لیے تیس لاک تو کم از کم ایک جو ایک ریل جو ہے اس کی طرف یہ انہوں نے آغاز کیا اپنے سفر کا دوسرا ایک انہوں نے قائد صاحب بہر بڑی اچھی پروپوزل دی تھی کہ دس فیصد خواتین جس حلقے میں ووٹ نہیں ڈالتی اس کے الیکشنز کو نل انڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بہت سارے الیکشنز میں یہ بات سامنے آئی کہ ایسی کنسیچوینسیز ہیں ریموٹ ایریاز میں بلوچستان میں کی پی کے میں فارٹا میں خواتین پنجاب کے کچھ علاقے بھی ایسے جہاں پر پولنگ کئی سٹیشنز ایسے ہیں خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا کہ اس کو بریک کیا جائے اس ٹرنڈ کو بریک کیا جائے تاکہ جو لوگ اس میں شامل ہو سکے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جو تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس پہ انہوں نے بڑا کولڈ شولڈر دیا الیکشن کمیشنر کو کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے کلچرل پرابلم ہے یہ وہ تو انہوں نے اس کو وزارت قانون کی جانب ریفر کر دیا کہ وہ سمری پیش کریں اب جو آخری بات آپ نے کہیے اس میں جو سب سے کچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جو میننگ فول لیڈرشپ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تو الیکشن کمیشن نے یہ بھی پابندی لگائی ہے اور اس پرپوزل پر بھی غور کی جاری ہے کہ ایک تو ان کو فراہم کی جائے فنڈنگ اور دوسرا جو ٹرانسپورٹ ہے امیدواروں کو کہا جائے روکا جائے کہ وہ فراہم نہیں کریں گے ووٹرز کو وہ سرکار کی جانب سے حکومت کی جانب سے فراہم کی جائے تاکہ تمام جو لوگ ہیں وہ جو امیدوار ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے پندرہ لاکھ تیس لاکھ سے تو زیادہ اخراجات ہمیں نظر آتے ہیں تو ان لوگوں کو کون پوچھے گا اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ ریالیزیشن آن دی پارٹ آف تی ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ یہ ہو نہیں سکتا اور دوسرا میں ایک اور قدم آگے جاؤں گا یہ بھی نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ لاکھ روپے پہ آپ ایم پی اے کی جو ہے وہ وہ کر لیں نہیں نہیں تیس لاکھ ایم پی اے کی تیس لاکھ ایم اے کی پچاس لاکھ تیس لاکھ اور پچاس لاکھ کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسے کر دیں کیا کاغذ کی قیمت کم ہوگی اس کو کروانے آپ مارکٹ اکانوی میں رہتے ہیں بھئی جس پہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ شوگر کی قیمت تیہ نہیں کر سکی جتنا پاورفول ادارہ ہے بھئی ہے جی وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریال اکنامک پاورز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی جب آپ ریگولیٹ ریگولیشن ریگولیشن نکال دیتے ہیں آپ میشت میں سے منصوبہ بندی نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا آپ ایک ایسی رولر کوسٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں جس کی منزل کبھی آپ کو پتا نہیں ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا اور دوسری تجویز کہ غریب آدمی کو گورنمنٹ سپانسر کرے اب یہ بھی بہت ایفیکٹیو ہے اس کی کیا وجہ وہ کس کو کرے گی اس پندے کو کرے گی جو پولٹیکلی اس کا نظریاتی مخالف ہو یا آج تک جو سوائے چند ایک عورتوں اور یہ عورتوں کی جو سیٹیں تھی جو جو اس میں اب ساجدہ میر کا نام لے سکتے ہیں پیپلز پارٹیوی ورکنگ کلاس کی عورت ایک عدد آپ جو ہے مسلم لیگ نون میں بھی لے سکتے ہیں اس میں اکثریت کاؤنٹیں رشتدار جاننے والے ماننے والے بھائی گریڈ بھائیس کی نوکری جتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو ہم لگا یہ باتیں ہم نے سنی ہیں نیجی اس کو لگوا دیں اس کو لگوا دیں تو یہ جو ہے نا یہ ریفارمز آئیم ناٹ اگیسٹ ریفارمز لیکن ریفارمز کیا اپائے کر سکیں گی اس کا یا نہیں کر سکیں گی اس پر بہت بڑا یہ تو مانتا ہوں آپ کی بات کہ جو ریفارمز پہلی دفعہ جب کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج سو فیصد نہیں ہوتے لیکن جب ایک پروسس چل نکلتا ہے اگر آپ دس ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اس سوچو اکنامک سٹرکچر میں آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ پورے پولیٹیکل سسٹم کا جو کام ہی جو ہے وہ چند لوگوں کا جو ہے وہ پروٹیکشن رہ جائے کارٹلز کی پروٹیکشن پروٹیکشن رہ جائے تو وہاں چھوٹی چھوٹی نا کاسمیٹک چینجز لاکھے ہم اوپر نا اوپر کچی بھیرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کاسمیٹک چینج نہیں ہے کسی کاسمیٹک چینج وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات پر پابندی لگائی ہے اب یہ بسیکلی جب الیکشن کمیشن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ الیکشن کمیشن کا آفیس اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا تھا اب ایک سٹرانگ آفیس ہے فخر الدین جی ابراہیم جیس آدمی بیٹھا ہے جب کو کمپلینٹ جائے گی کہ اس بندے نے پچاس لاکھ سے زیادہ کا خرچ کر دیا بڑی بڑی پارٹیوں کے امیدوار آپ کو نہیں لگتا ہوں کہ خرقہ یہ دیکھ لیں گے فخر الدین جی ابراہیم جی بڑے انٹیگریٹی والے آدمی ہیں اور وہی ریلی ریسپیکٹ ہیم بڑا ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہے دیکھ لیں گے کہ وہ الیکشن کمیشنر جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کے وہ مضبوط ہیں یا جو جہاں پہ کارٹلز بیٹھو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں ایٹ 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 کہ فخر الدین جی ابراہیم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے ایک سسٹم پوزیٹیف سسٹم لانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایسا ہی سفر ہے شادیہ جیسے جس وقت مشرف کے خلاف چیف جسس چودری افتخار نکلے تھے نا تو یہ کہا جا رہا تھا اتنا بڑا عامر اتنی بڑی فوج ایک آدمی کیا فرق ڈال سکتا ہے لیکن اس نے فرق ڈالا عوام ساتھ ملی تو فخر الدین ابراہیم کے ساتھ بھی عوام ہیں باتیں اچھی ہیں عوام کو ایک حقیقی نظام مہیا کرنے کے لیے جب بھی کوئی آدمی کوشش کرے گا پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہوگی میں دیکھیں جی پاکستان کے عوام تو ہر بہتری کرنے والے کے ساتھ ہیں میں یہ نہیں کہتا اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں حضر افکار علی بھٹو بہتری کرنے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوگے پھر ان کی بہتری نہیں ہوئی بیچار ہے تو پھر گھروں میں بیٹھ کے سو رہے اب بعد یہ ہے کہ میں یہ الیکشن it is not only the question of یہ الیکشن بھی فارمز میں آپ کے یہ کہتا ہوں نہیں یہ اسپرین سے آپ کینسر کا علاج نہیں کر سکتے دیکھیں نا آپ پین کلر دے کے کینسر ٹھیک نہیں کر سکتے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک 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 جو حصہ ہے جسم کا اس کا علاج شروع کر دیں یہاں سے یہ جو پورا سسٹیمک فیلیر ہے یہ جو آپ کی یہ ڈیزیز جو ہے اور یہ کیوں ہے کہ ریاست کے پاس چودہ بلین ڈالر ہے ٹوٹل جو مانگ تانکس نے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پانچ سو آدمی ایسا ہے جس کے پاس تیس تیس چالیس چالیس بلین ڈالر ہیں پڑے ہوئے ہیں تو یہ اس ایکویشن میں ایک سیٹ پہ اپنی کانسیچوشنل رائٹس بھی ہیں ان کے اور آپ کو پتا ہے آپ ایسی جو کمیشنر ہے اس کو آپ اتار نہیں سکتے مگر وہ بیٹھ کے کیا کریں گے جب اوپر اتنا بڑا ایک سامان جو ہے دنیا کے قاضی صاحب ہر حصے میں جمہوری جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر بھی جو بیرون ملک پیسے ہیں آپ تو سامنے آپ بھی دو پروگرام پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ٹریلینز اف ڈالر ہیں وہ جو ان کی ایکانومی ہے اس سے بڑی اماؤنٹ بار ہے لیکن وہاں پر بھی الیکشن کا جو لاز ہیں جو سسٹم ہے اس کے تحت کام ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں بھی باہر کسی کے پیسے اس سے اس کا کیا تعلق ہو رہا ہے نہیں ہمارے ہاں تو یہ اگر ہم وہ الیکشن کے ریفارمز کر لیں تو اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے یورپ میں جو اٹھنے والی مومنٹ ہے وہ کیا ہے آج تین مینے چار مینے بعد اولان جو ہے وہ عوام کے ووٹ لے کے عوام سے بادے کر کے فرانس میں آیا اور آج انہی پہ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی پہلی پہلا امریک فرانسیسی صدر ہے جس کی پاپولیریٹی اتنی تیزی سے گری یہ ووٹ عوام سے لکھتے ہو کام کارٹلز کی کرتے ہو یہ یہ یورپ میں بھی انہیں تو ان کی پاپولیریٹی کسی ایک وجہ یار گری نا ان کی بھائی چلیں وہ تو فرانس کی بات ہے میں پاکستان پہ بات کرتا ہوں فرانس پریش میں ہے بھائی آپ فرانس چاند یار آپ اپنے سسرے میں بات کرتا ہوں یہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پولیٹیکل الیٹ اور عوام کا مسئلہ یہ رہا یہ آگیا ہے کہ وہ وہاں پہ پولیٹیکل الیٹ کچھ لوگوں کو دے تو رہی ہے نا ابھی بات کریں گے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بلتے تو ان سے بات کر لیتے ہیں امریکی انتقابات بھی آنے والے وہاں کی جو امریکی کیمپینز ہیں سمجھ سب جو میں نے وہاں پر دیکھے تو ہم نے یہاں پر دیکھتے ہیں آپ تو آپ بھی امریکہ سے ہو کے آئی ہیں اور تھینکیو آپ ٹائی میرے لیے یہ لے کے ہی آج میں نے ان کا دیا ہوا گفت آپ مجھے لگتا ہے کل پہنیں گے اس میں جو پریزیڈنشل تین چار چیزیں جو پریزیڈنشل کمپین ہے اس کے تو واقعی وہ ٹیلویین پر کی جاتی ہے اس کے آپ کو بڑے زیادہ بینرز نظر نہیں آتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہاؤس آف رپریزنٹیٹیو ہے ایوان نمائندگان کے چار سو پینتیس ارہکین اس کا بھی الیکشن ہے اور سینٹ کے جو تھرٹی سکس غالبن نشیستیں ہیں اس کا بھی الیکشن ہے پھر اسی طرح کوئی بیس بائس یا پچیس گورنرز ہیں ان کا بھی الیکشن ہے تو وہ جو الیکشن ہیں نا ان کے ایوان نمائندگان کے سینٹ کے گورنرز ان کے پوسٹرز بینرز آپ کو چھوٹے چھوٹے سڑکوں پر زور نظر آتے ہیں لیکن وہ وال چاکنگ نہیں ہو جاتی وہ بینرز لگاتے ہیں اپنے چھوٹے پلیکار لگاتے ہیں اس کے بعد جب کمپین ختم ہو جاتی ہے تو میجورٹی ان میں سے وہ اتار کے ساتھ لے جاتے ہیں ڈاک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سمن میں ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ آمار ٹی پارٹی بنتی ہے کبھی اکیوپی وال سٹیٹ کی مومنٹ ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے ایک تاثر یہ ہے کہ وہاں دو پارٹیز ہیں دونوں ہی ریپریزنٹیٹیوز ہیں بگ بزنس کی اور عوام کی لیبر پارٹی ہونی چاہیے جیسے یوکے میں ہے تو یہ یہ اس سمن میں آپ کیا آپ کا کیا ٹیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کی سیاسی تاریخ جو ہے اس کے اندر گنجائش تو موجود رہی ہے لیکن چونکہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا ایک واضح موقف ہوتا ہے وہ دونوں عوام کی بات کرتے ہیں لیکن یہ آپ کا خیال کہ اس وقت جو ہے وہ کارپٹ بزنس متعلق جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی جانب سے آہ ریپبلکنز پہ یہ الزام جو ہے وہ بہت شدومد کے ساتھ ہے سامنے آیا ہے کہ رومنی جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس طرح کے معاملات میں آہ شامل رہے ہیں اور یہ بات درست بھی ہے کہ رہے ہیں ڈیموکریٹس اگر کہتے ہیں تو ان کے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے اس لیے کہ جب رومنی آج سے دس سال پہلے گاونر تھے کیونکہ پیس جو ہے وہ کسی صادر کا کسی بھی ریپریٹیو کا اس کو نفی نہیں کیا جاتا اور اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ اس کا ماضی کیسا تھا تو رومنی سے متعلق یہ ہے کہ جب یہ مسیچوسٹ کے گاونر تھے تو اس وقت جو ان کی ریاست کی اکانومی تھی وہ اسی بیس پہ تھی لیکن بعد میں جو ڈیٹ کی جو کیفیت تھی وہ یقینا لوگوں کے لیے تکلیف دے تھی اور اس سمانے میں ان کی ریاست کی جو ریٹنگ تھی وہ فوری سیون پٹسنٹ یہ تو یہ کازی صاحب یہ تو آپ کی بات صحیح ہے ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں جس طرح ابھی ہم الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے تھے جی کازی صاحب نے جو ایک پوائنٹ کی جانبی شاہد میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن کی ریفارمز ہیں جو پیسہ ہے یہ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الیکشن کو متاثر کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو اتنے پیسے کے استعمال کے باوجود جو پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر ہے یا لیڈرشپ ہے وہ عوام کی مرضی حمایت کے بغیر گورنمنٹ میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی بلکل مجھے آپ سے سو فیصد اتفاق ہے اچھا یہ بتائیں میں کاؤنٹر کوئیسٹن کرتا ہوں اگر کوئی تیسرا آدمی ان کا الیکٹرل سسٹم میں کھڑا ہونا چاہے جو کہ نومینیٹڈ نہ ہو نہ ڈیموکریٹس کا نہ اس کا دوسری ریپبلکنز کا اور وہ الیکشن جیت بھی جائے جیسے نائن نائنٹین سیمنٹین میں میں ایک سیسٹ مین کی بات تھی تو وہ تو صدر نہیں بن سکتا جب تک وہ آپ کا الیکٹرل کالیج اسے ووٹ نہیں دے گا بھلے جو جیت گیا ہے اس کو بھی پاہر رکھ سکتا ہے وہ اس پہ کیا کہیں گے آپ یہ قاضی صاحب بات یوں ہے کہ آپ نے ایک اور جو وٹنس جو موجود ہے ہسٹری کے اندر وہ راس پریوٹ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ جب پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے مقابلے پہ راس پریوٹ آئے تھے تو انہوں نے ایک خاصی تعداد میں ووٹ لیے تھے یہ میرے خیال میں اس انداز سے اپینیم تقسیم تو ہو جاتی ہے لیکن یہ امریکی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہاں انتخابی عمل جو ہے وہ دو ہی پارٹیوں کے بنیاد پہ ہے اور ان کے درمیان آپ دیکھیں ان کے ان کے جو نزیات ہیں ان کے جو سیاسی عقائد ہیں وہ بہت واضح ہوتے ہیں اس میں یہ کہنا کہ اس میں کسی تیسی پارٹی کی گنجاش پیدا کرنا انڈیپنڈنٹ لوگ آتے ہیں اور بلا شبہ ایسا ہوتا ہے اور وہ اپنا رول بھی ادا کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بساقہ اوقات جو ہے وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی ایک آزاد انگیدوار کی وجہ سے وہ اس انداز سے سامنے نہیں آ پاتا اور اسے شکست ہو جاتی آپ کے علم میں ایک سوال یہ آپ سے کرتا ہوں کہ جو ہم ہم باہر سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں جو اس جو سے مثلا ایک بلین ڈالر کا بیریر توڑنے والے ہیں پہلے شاید صدر ہوں گے جو جو اتنی بڑی فنڈنگ ایک پورا سٹرکچر ایک سٹیٹ جیکٹ ہے اس کے اندر سے آپ آئیں گے تو بنیں گے اس سے باہر جو ہے اور پھر الیکٹرل کالیج اگر آپ جو ان کا سسٹم ہے اگر آپ کو الیکٹرل کالیج ووٹ نہیں دیتا جیسے ہوا تھا الگور کے ساتھ اور الگور کے میں یہاں میں کوٹ کر دیتا ہوں آئی 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 ایف سین ایم سینگ دیس آن آئ ان کے ٹی وی پہ کہ جی چونکہ امریکی صدر امریکہ کے عوام منتخب نہیں کرتے الیکٹرل کالیج کرتا ہے گو وہ ووٹ میں نے زیادہ لی ہیں مگر میں الیکٹرل کالیج میں ہار گیا ہوں اس لیے آئی بو آؤٹ یہ میں نے بی بی سی سی این این پہ سنا تھا اس پہ آپ کا کیا کمنٹ بلکل بلکل ایسا ہی ہے بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈیموکرائٹس جو ہے وہ اب تک کہتے ہیں کہ جو الگور کا الیکشن جو تھا اس پہ یہ تاثر موجود ہے اس لیے کہ وہاں کا جو الیکٹرل سسٹم جو ہے اور ایک پاپولر ووٹ کا جو نظام ہے اور اس انداز سے جو ہمیں سمجھنے میں بساوقات جو ہے عام ووٹر نہیں سمجھ پاتا لیکن حقیقی معنوں میں اس نظام کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اس پہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں جو ابھی ہم نے ریسنٹ سروے بھی دیکھے کہ ابھی بھی عوام کا جو جھکاؤ ہے اوبامہ کی طرف ہے اور اوبامہ کی مقبولیت میں اس حد تک کمی نہیں بھی بھلی وہاں پہ مشیت گری وہ بہت زیادہ مشیت کا بہران آیا عوام پر لیکن وہ مقبولیت ابھی بھی ان کی برقرار ہے یہ بات ٹھیک ہے بلکل جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے بلکہ اگر آپ ریٹنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو اوبامہ جو ہیں وہ تقریباً چھے سے سات پوائنٹ جو ہیں وہ اہت ہیں تو یہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے اور اس کی وجہ بھی ہے اس لیے کہ اوبامہ سے متعلق یہ ہوا ہے کہ انہوں نے گزشت تک چار سالوں کے اندر بنیادی طرف پر جو اوبامہ اوبامہ کی سیاست اور ریاستی امور سے متعلق جو لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے منتظم کے طور پر سامنے آئے انہوں نے تین وعدے کیے تھے آپ کے علم ہے کہ انتخابی عمل کے دوران وہ تینوں وعدے جو ہیں وہ آہ ان میں ایک جزوی طور پر ابھی تک پورا نہیں ہوا لیکن آہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ دو وعدے جو ہیں وہ پوری پہنچہ کیا یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ بزنس کیمیونٹی اوبامہ سے خوش نہیں ہے وہاں پر آہ کیا کہا آپ نے بزنس کیمیونٹی خوش نہیں ہے جو ایک جاپ کرتا ہے ورکر وہاں پر وہ اوبامہ کی پالیسی سے بلکل خوش ہے لیکن بزنس کیمیونٹی اوبامہ سے خوش نہیں ہے یہ یہ بلکل درست ہے یہ تاثر موجود ہے وہاں پہ لیکن ایسا نہیں ہے آہ اوبامہ نے جو مختلف حقات میں جو آہ املیکی کانگرس نے جس انداز سے چھوٹے بزنسمن جو ہیں سمال بزنسمن جو میں نے ان کو جیسے فسیلیشیٹ کیا ہے اپنے طور پہ اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن یہاں تک ریپبلکن کا تعلق ہے اور یہی بات جو ہے ان کے لیے برسہ اوقات جو ہے وہ نیگٹیو بن جاتی ہے کہ وہ کارپوریٹ بائی اوٹ کا وہ ایک آپ کے علم ہے کہ ان پہ آہ رومینی پہ اس انداز کی بات میں سامنے آتی ہے میں آتا ہوں اس بات پر جو پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک انہوں نے اپنی اپنے سوال میں آپ نے یہ ایشو ریز کیا کہ جی وہ وہاں پر الیکٹرال کالیج ہے اور وہ پاپولر ووٹ نہیں ہے وہ جو سسٹم ابھی تک ان پلیس ہے اس پہ تبدیلی لانے کے لیے مجھے بریک اپ بولا جارہا ہے بریک کے بعد آتے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں ڈاکسا ہمارے ساتھ رئے گا مجھے بریک لینے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ٹیک اپ بریک مجھے بریک کے بعد خوش آمدید میں سے بات شروع کرتے ہیں جی سامی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بات کر رہے تھے کاج صاحب نے بات کی کہ وہ سٹولن الیکشن ہے وہاں پر لوگوں کی رائے نہیں ہے وہ جو الیکٹرل کالیج کا سسٹم اس لیے وہاں پر رکھا گیا ہے کہ ایک جگہ جو ایک بڑے شہر کے لوگ ہیں یہ ایک بڑی ریاست کے لوگ وہ اپنی مرضی کا حکمران مسلط نہ کر سکیں جو چھوٹی ریاستیں ہیں اس الیکٹرل کالیج کی وجہ سے ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی باقاعدہ کی سٹیک ہولڈرز ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان ریاستوں میں جا کے ان کا ووٹ حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں پاکستان میں یہ تو ایشو ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ جی وہ جو ایک ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں تو پنجاب سے ہی وزیعظم ہوتا ہے پنجاب کی پارٹی چاہے وہ کسی جگہ کا بھی بندہ ہو جس کو پنجاب کے لوگ ووٹ دیں گے وہ ہکمران بنے گا ایک دوسری بات اور ایک آخری بات اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جس جس طرح وہ گورننس چاہتی ہے گورنمنٹ چاہتی ہے سسٹم چاہتی ہے وہ لے کے آتی ہے امریکی عوام اس میں ریزرویشن ضرور ہے لیکن ابھی تک وہ اسی سسٹم کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ان میں اتنے ہمت اور طاقت ہے کہ جس دن وہ چاہیں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں سعودی عرب میں بھی جیسے انہوں نے مرارکی رکھی ہوئی ہے وہ بڑا چاپ روزان میں ابھی ہم بریک میں بات کر دیں کہ مسلم کیمیونیٹی کا اس سارے رول میں جو الیکشنز ہیں اس میں کیا کردار ہے وہاں پر پائیں بلا شبہ میرے خیال میں یہ جواز جو ہے وہ امریکی سیاست کے پاس موجود ہے کہ وہ اسی انداز سے ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کا رول جو ہے وہ متعین کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی ریاستوں کے اندر وہ آہ صورتحال پیدا نہ ہو لوگوں کے اندر وہ تصورات نہ آئیں کہ بڑی ریاستیں جو ہیں وہ کہیں ان کے حقوق سے متسادم عمل میں شریک ہیں تو اس لیے یہ یہ جو ان کا نظام جو ہے الیکٹرول نظام جو ہے میرے خیال میں بہت شاندار انداز سے وزق کیا گیا ہے اس میں گنجاش تو ہر جگہ پہ رہتی ہے اور دوسرا آپ نے یہ جو استفساد کیا ہے مسلم کمیونٹی سے متعلق بلا شبہ اس وقت مسلم کمیونٹی جو ہے بہت وائبرنٹ ہے امریکہ کے اندر وہاں سات سے آٹھ ملین مسلمان موجود ہیں مختلف نیشنلیٹیز کے اور اس میں پاکستانی لوگ جو ہیں پاکستانی امریکن جو ہیں ان کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے آپ حیران ہوں گے کہ دونوں جو پارٹیوں کے جو کنونشن ہوئے ہیں اس میں تعداد میں کافی لوگوں میں لوگوں نے شرکت کی بالخصوص میں ڈیموکریٹ سے متعلق بات کروں گا کہ آپ دیکھیں دو ہزار شار کا اگر آپ دیکھئے آہ یعنی میں سمجھ کہ آپ کے بات کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے پورا ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کہ اس دفعہ جو مسلمان ہیں وہ اس نظام میں اس سیاسی نظام میں شرکت کے لیے بڑا انتاں رول ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ امریکن الیکشن میں تو لیٹل یومر ان دا ارلی مارننگ is always good تو مجھے میرا تو یہ خیالی جی جس جس بیلٹ باکس میں سمی ابراہیم صاحب کی پچی گرے گی وہی وہاں جیتے گا امریکہ میں کیوں نہیں ہے وہاں جا کے جس کو بھی جنہوں نے جت لانے جت لائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کر تو ستارہ سناش جو ہیں ان کا دور دورہ ہے کرکٹ ہو تو آپ بھی کوئی ستارہ سناش مامو کوئی ماسی جو ہے اس کو یہاں بٹھایا کریں تاکہ آپ لوگوں کو وہ help مل جائے میں یہ پاکستان کی الیکشن کے مطلق اگر آپ اجازت دیں تو بات کروں گا کہ پاکستان میں الیکشن تو آج تک کبھی فیر ہوئی نہیں کتنے بھی فخر بھائی صاحب جو ہیں وہ promises کریں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک صدر محترم ڈیول فنکشن کیری کریں گے یہ الڈیڈی پری ریگڈ الیکشن ہے فرم ڈی ون جایڈی س تینیز پاور ایس پریزیڈن کیونکہ انہوں نے جتنی منپلیشن کی ہے پاولیٹکس میں دے ٹو دے ایک ایک ٹھیک ہے شکریہ مجھے لگتا ہے بہت شکریہ جمال صاحب آپ کا ایک اور کالر لینے ہمیں لندن سے جلال بات جلال بودوں لندن سے آواز کٹ گئے بات کر سکتا ہوں جی جی بولیے ارض یہ ہے کہ الیکشن تو الگ جیز ہے میں آپ کو بتانے چاہ رہا تھا کہ جب میں کمانڈر تھا ایو خان کے زمانے میں بلوچستان کا اپسی اور آرمی کی ایک سو بارہ گردن انہوں نے بکتی اور ان سرداروں نے کٹی بہت شکریہ جلال صاحب آپ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں آپ نے وہی بات کی ہے اب انہوں نے میرا خیال ہے تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگے جہاں صاحب کا وہ ڈالے گا جس بیلٹ وکس میں وہی حکومتی میں آئے گا ہم اس لیے نہیں لیتے ستارہ شناز کے ہمیں پتہ ہے ہمیں علم ہے ہمیں پتہ ہے کہ پیسے والا جیتے گا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو اور وہی الیکشن لڑنے کا اہل ہے لہٰذا ہمیں اس بارے میں ابحام ہوتا تو ہم کوئی قسمت والا بٹھا لیتے ہیں لہٰذا ہمیں کوئی ابحام نہیں میں آتا ہوں اس پہ آپ نے کرکٹ کی بات کی تھی سب سے بہلے مبارک بار سب سے مبارک بار ساری رات جشن ہوتا رہا اور ٹیلی ویم پر میں لوگوں کو دیکھتا رہا ناشتے رہا اور بڑی خوشی تھی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو دلچسپی سے دیکھا اچھا اب اس میں میں جو انگل دیکھ رہا تھا میں بات کر رہا تھا ہمارے نمائندے ہیں پشاور میں وہ فیڈل ایریا کی بڑی کتے ہیں ناصر داور صاحب پھر میں نے بلوچستان میں عرفان صاحب ہیں کوئٹا کے بیوروچیف ان سے بھی بات کی تو کائی صاحب وہ جو بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ لوگوں نے محبت سے میچ دیکھا اور باز ایریاز تو ایتھے تھے وہاں پر ہوای فائرنگ بھی کی گئی لوگوں نے اتنے احتمام سے یہ میچ دیکھا اور بڑی خوشی تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ تو جو بات کرتے ہیں سیاستان کہ یہ علیدگی ہے وہاں پر پاکستان کا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ پاکستان کی صرف ٹیم جیت رہی ہے اور اس کو میچ بھی دیکھ رہے ہیں اور اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جناب مجھے نہیں پتا اس کی آپ کیسے انٹرپرٹیشن کریں حقیقت تو یہی ہے کہ لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اگر وہ لائن پر کوئی نمائندہ ہے اگر ان سے کسی سے بات کر سکیں ناصر صاحب سے یا ارفان صاحب سے کوئٹہ میں فریداللہ ہمارے ساتھ لائن سے چلیں ان سے فریداللہ سے کوئٹہ ہم بات کرتے ہیں فریداللہ سے فریداللہ ہم بات کر رہے ہیں جشن منانے کی کل پوری رات عوام نے جشن منایا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا احوال بیان کیجئے وہ منظر بیان کیجئے کہ کس طرح وہاں پر جشن منایا گیا جی بلکل جیسے ملک برک طرح ددودگر شہروں میں کرکٹ کی شائقین پاکستان کی جیز پر جشن منایا اس طرح کوئٹہ میں بھی جو کرکٹ کی شائقین ہیں نوجوان ہیں انہوں نے تو کوئی کسی بڑے گروہ میکنی بڑی سکریم نہیں لگائی لیکن انہوں نے اپنے گھروں پر جو ٹی وی سیٹ لگائے گئے جو انہوں کے دوستوں کا حلہ گولا رہا اور رات گئے تک وہ بڑے جشن مناتے رہے کہ پاکستان اتنی کامیابی حاصل گئے لیکن کچھ لوگ پاکستان پر تنقید بھی کرتے رہے تو انڈیا سے کیوں ہارا تو سب سے بڑا سوال ان کی ذہنم باتا ہے انڈیا سے کیوں ہارا اور اس بات بھی خوشی تھی جب انڈیا ہار چکا ہے اور وہ اپنے وطن کی آپ کی کی انہوں نے تیاری شکریہ اس پر بھی انہوں نے خوشی گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر تھوڑی سی امت کرتا تو انڈیا کو بھی مارا رہا اچھا میں فرید اللہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو پاکستانی جو سارے خوشیاں منا رہے تھے جیت کی تو مجھے یہ بتائیے کہ کچھ ان میں آپ کو کوئی نظر آیا فرق کے کوئی کم منا رہا ہے یا زیادہ یعنی ہر آدمی پاکستان کے لیے تھا خوشی منا رہا تھا جی بالکل ایسی پاکستان کا جب بھی میچ ہوتا ہے کیکر کی شائکین مطلب بگر میچز جو گیمز ہیں ان کے مقابلے میں وہ کوئی ٹام بوز جاتے ہیں اور ہر شخص نے کبھی نہیں کہا کہ کم خوشی منا ہے یا کسی نے غم کا اظہار کیا اور سب بھی ایسی خوش تھے جیسے پورے پاکستان کے لوگ خوش تھے مطلب اس میں نوجوان زیادہ تر ہو تھے اور ہمیں کئی مکامات ایسے بھی دیکھا جو بڑے افراد اور ٹی وی سٹیٹ کے بیٹھے تو وہ بھی تاریاں مجھے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے لیکن یہ تاریاں ضرور بجائے جبکہ نوجوان جو اپنے گھروں میں جو بیٹک ہیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں بہت شکریہ فرید اللہ سامی صاحب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں کے اوام ایک قام ہے لوگوں کے مسائل ہیں لوگ پریشان ہیں لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ کٹیگرائز کرنا کہ وہ پاکستان سے علیتگی چاہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ بات یہ مناسب کٹیگرائز پشاور سے ہمارے صرف ناصر داور بھی ہیں ناصر داور پشاور کی عوام کا ذرا حوال بیان کریں کس طرح وہ خوش منا دے رہے کل ساری رات دیکھیں ملبر کی طرح پشاور میں بھی ہم نے کل جو دیکھا میچ کے بعد اور خاصوصا جب پاکستان سینی فائنل میں کوالی فائر ہو گیا تب وہاں لوگوں کا روڈنگ کے اوپر نکلے ہیں اور جیسے مانا رہے تھے جگہ جگہ سے پورے خیوے پختنخواہ کی اطلاع شہروں سے ہوای فائرنگ کی اطلاعات آ رہی تھی اور پشاور میں وہ ہو گیا اچھا ناصر میں یہاں پر آپ کو مجھے یہ بتائیے کہ کیا فاتا میں بھی آپ کی کسی سے بات ہوئی وہاں پر کیا سما تھا بالکل سنی ابراہیم صاحب میں بتا دوں کہ فاتا میں جو صورتحال ہے چونکہ اگر ہم دیکھیں ملک کا جب بھی کوئی ملک پر آفت کی بات ہو یا خوشی کی بات ہو فاتا کے جو لوگ ہیں وہ بچھر کر حیثہ لے رہے ہیں اس وقت اگر ہم فاتا پر دیکھیں فاتا کے پر اگر ہم نظر داریں تو وہ حکمرانوں سے اور جو حکومت سے ان سے نالا ہیں وہ لوگ لیکن جب ملک کی بات ہو رہی ہے ملک سے پیار کی بات ہو رہی ہے تو وہ سب سے زیادہ آگے جا رہے ہیں چاہے وہ قربانی دینا پڑے اور اس وقت تو میں بتا دوں کہ فاتا میں جو لوگ ہم نے جو دیکھے ہیں وہ حصہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بیجن نہیں ہے لیکن وہ لوگ ریڈیو کے ذریعے ہر کوئی بندہ چھوٹا بڑا دکاندار سارے کبھار چھوڑ کے ایک کونے پر بیٹا ہوتا ہے اور ریڈیو سے پورے ملک کے سب سیلیبریٹ کرتے ہیں صحیح ہے بہت شکریہ مجھے بریک لینی ہے چلیں بریک کے بعد بات کریں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات کریں ملک کے بعد بات کریں تو پھر نیت کا یہ دخل ہوتا ہے کہ اس میں آپ لیکھیں کہ کوئی کسی مود میں آرہا ہے کوئی کسی مود میں آرہا ہے اس کا نزیہ یہ نکلتا ہے کہ پاکی فرنس تیم ہار جاتا ہے ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ یقین اند پلاننگ ایک عام فیکٹر ہوتا ہے اکارا سے کال کالر ہے موبین ہلو ہلو مجھے لگتے کال کال دسکنیکٹ ہو گیا جی ہاں بات کرتے ہیں کہ خواہن بیویوں سے اور بینیاں اپنے خواہن سے ہوشیہ رہیں کیسے ہمکازی صاحب سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی جو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز ہیں وہ یورپ میں بھی مستامل رہے ہیں اور یہ جو انڈیا ہے وہاں بھی پہلی دفعہ پاکستان میں بھی ہوا ہے اور خاص طور پر انہوں نے یہ سرلس لانچ کی ہے میں دیکھ رہا تھا سٹوری کہ جو بیویاں جو اپنے نظر رکھنے کے لیے وہ ہائر کرسے اور اس ویری ایکسپنسیو ساڑھے پانچزار ڈالر ویب پہ میں نے جو دیکھا بس پھر وہی رکھتے ہوں گے جنہیں شک ہوتا ہوگا ساڑھے پانچزار ڈالر خواب میں نہیں دیکھے ورنہ غریب آدمی الیکشنل لڈر پہ چارا تو میں عرض یہ کراتا کہ وہ وہ ایک مگر یہ یہ جو کیوں ہے ہم دیکھتے ہیں ویسٹ بھی بیچتے ہیں اس کو ٹی وی پہ لے کے آتے ہیں بی بی خامد پہ شک کریے خامد بی بی پہ شک کر رہے ہیں یہ ایک ہجیب شک شبے کا کلچر ہے آخر یہ ایسا کیوں ہے کہ جب آپ رشتے دل کی بنیاد پہ نہ ہو سماج کی جو اونچ نیچ ہے اس کی بنیاد پہ ہو کہ آپ اپنی کلاس میں شادی کرنی ہے چاہے لڑکی آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند اور پھر اگر آپ کسی سے الادہ ہو جانا چاہتے ہیں جو عرب میں ہمارا کلچر تھا کہ جب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مشاہیر بھی ہیں بڑے بڑے تو یہ ساری زندگی جو ہندوؤں کی طرح عذاب میں مبتلا نہیں ہونا ہوتا کہ بھئی آپ نے اگر جس طرح یہ کرسچن میں تھا کئی بادشاہوں کی کہانیاں کہ جی بی بی پاگل ہو گیا لیکن جو کیتھو لکس ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے شاید اس طرح کا معاملہ ہے میں اس کے سکالر تو نہیں ہوں لیکن یہاں کیا ہے تو یہ بھی اب یہ پہلے ٹیبو تھا یعنی اس پہ ہم بات نہیں کرتے تھے مگر اب یہ بقاعدہ لانچ ہو گئی اور سٹوری میں بہت سی ایسی اس نے انسیڈنٹس بھی پتائے ہیں کہ کس طرح خامن نے بی بی پر چھاپا مارک ہوتے گئے کوئی جاسوس لگا دیتے ہیں پیچھے پیچھے جاسوس نہیں ان کی پورا سسٹم ہے کالز وہ کر لیتے ہیں اور وہ گورنمنٹ آف حاکستان سے ریجسٹرڈ ہے بقاعدہ وہ ادارہ جو ہے اور وہ میں نے بلکہ ان کو میسیج بھیجھا تھا کہ شاید ان کا کوئی آدمی آپ کس کی جاسوس ہی کروانا چاہ رہے ہیں میں تو کسی ہی نہیں کروانا چاہ رہا اچھا یہ آپ کی بات تو بڑی صحیح ہے یہ کہ یہ شرک و شبہ نہیں ہونا چاہیے جب شادی کی ہے تو دل سے ہونی چاہیے بلکو ٹریس ہونا چاہیے اب جو غریب آدمی میڈل کلاسیاں ہماری طرح کا ہے وہ کیا کرے گا وہ ساڑھے پانچ ہزار ڈالو تو نہیں جے سکتا اس کے لئے ڈیٹیکٹیوز کا کام اس کے دوست کرتے ہیں وہ سارا جو ہے رہا سسٹم ٹیلی وون پر فٹا فٹ بتا دیا اس کو دیکھا تھا وہاں اچھا کئی دوست ہمارے اس طرح کے ہیں وہ جب پہلی دفعہ ان سے ملیں تو جو شرارتی دوست ہوتے ہیں کہیں ہمارے لوگ اس میں ویسے مڑے آگئے ہیں بیگم بھی ہو تو وہ اس سے پوچھ لیتے ہیں پا بھی کتھ ہیں نے تو وہ جب بیگم ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ اس سے ملا تو دوستوں کا رول بڑا پوزیٹیو بھی ہے اور اس قسم کا بھی ہے جس میں وہ خاصی مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں ہماری سسائیٹی میں ٹھیک ہے اس طرح کی ڈیٹیکٹیوز اور ہزبین ڈائیٹ ٹھیک اور غلط کا تو ہم کوئی ویلیو ججمنٹ تو نہیں دے سکتے ہیں ہم تو ہیپننگز جو ہیں جو واقعات رو نما ہو رہے ہیں ایک سماج میں اور جو اس میں تبدیلی آ رہی ہے ہمارا کام پھر میڈل کلاس ہے تو اس کو نگال دے میں نہیں کہہ رہا کہ میڈل کلاس میں یہ ایشو نہیں ہے ایشو ہو گا لیکن ہر کوئی ایفورٹ تو نہیں کر سکے گا اس سسٹم کو میں تو ارز کر چکا ہوں کہ جو فیس انہوں نے تحریر کر رہی ہے اپنی ویب سائٹ پہ وہ تو غریب آدمی ہم بھی نہیں کر سکتے یہ شکر ہے کہ اس کی فیس کم نہیں ہے اگر فیس کم ہوتی تو ہر گلی میں جگڑا ہو جائے ہر گلی میں جگڑا ہو جائے ممکن ہے کسی کو تحریک ہو جائے اور وہ سستی قسم کی سروس بھی لانج نہ کر دے یہ آپ کیونکہ ہم میاں بی بی اور شک و شبہ اور اس قسم کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں تو میرے پاس ایک خبر ہے پشاور ہائی کوٹ چیف جسٹس صاحب نے وہاں پر چار پانچ خواتین کو کائیسہ پکڑ لیا تھا کوئی فہاشی کے الزام میں تو ان میں سے ایک خاتون کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مہینہ مولوی سے ایک گھنٹہ درس لے گی تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی سزا تجویز کیا انہوں نے کہ ایک گھنٹہ انہوں نے مولوی صاحب کے ساتھ گزار دیا یہ سزا ہے مجھے تو یا سا ہی لگتا ہے کہ وہ پوری انہوں نے سزا دیا اچھا اب یہ تو چلیں ایک لائٹر بات ہی میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی دیکھ کے کہ اصلاح کے لیے جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کانسلنگ کے لیے تو وہ اس کا ایک پورا ایک پیرامیٹر اس کے ڈراؤ کیے جاتے ہیں کیا وہ بندہ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ وہ کسی کی اصلاح کر سکتا ہے گوئے آپ چاہتے ہیں پہلے مولوی صاحب کی اصلاح ہو جائے میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ اگر چیز صاحب یہ فیصلہ کر دیتے کہ مولوی صاحب کی بھی پہلے اصلاح کر لی جائے تو پھر یہ نظام شاید نافض اللہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو اصلاح ہے اصلاح کا بھی بڑا مسئلہ ہے اصلاح کرے کون ہم کہتے ہیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں بس ہاں آدمی جو ہے یہ اپنی اصلاح کرے آدمی پاس اختیاری کوئی نہیں ہے اوپر اصلاح ہو نہیں سکتی اوپر اس قدر ناقابل ہے اصلاح قسم کے لوگ بیٹھیں امریکہ بادر سے لے کے یہاں تک اور نیچے ہم کہتے ہیں اصلاح کیسے کرے لیکن بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ٹھیک یا تو چینج اس طرح سے ہو یا آپ اس طرح نکتہ ایک قائم کر لیں یہاں ٹھیک ہو جائے باقی سارا ٹھیک باقی ویسے ہی رہے اچھا آپ نے تو بڑا مارجن دے دیا کہ ہمارے ادارے یہ میں تو بالکل ان کی سنسیریٹی پہ اس لیے کہ جو ان کی ایکشنز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کتنے سنسیر ہیں یہ جو ہاف ٹروتھ اور یہ اس قسم کے جنہیں آپ کہتے ہیں کاؤزمیٹک یہ اس قسم کے آرڈرز ہیں نا یہ کوئی ان کی سنسیریٹی شو نہیں کرتے یہ صرف ان کی یہ شو کرتے ہیں کہ وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو وہ پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ کوئی میں تو بالکل ایڈو ڈاوٹ دیر سنسیریٹی ایک ہوتی ہے آپ کی سنسیریٹی آپ بڑے سنسیر آپ کرنے سکتے ہیں کیا وجہ ہے جہاں تک آپ روٹننس اف دی کلاس کی بات کرتے ہیں نا کہ میں ایک دھڑے کی ساتھ ہو جاؤں اور یہ کہوں یہ روٹن دھڑا بہتر ہے یہ روٹن دھڑا ہم بہتر ہیں تو میں سنسیریٹی میں بات کرتا ہوں سنسیریٹی میں ایک پروفیسر کو جانتا ہوں وہ بڑا سنسیر تھا کہ بھئی آپ میں نکل نہیں لگو گا بڑا سنسیر تھا اس کو آپ گن پوائٹ بٹھا کے آگے کر دیں گے وہ نکل لگے گی وہاں بھی تو آئی کینٹ ڈوٹ اس سنسیریٹی اس سسٹم میں سے کسی چیز کی لیکن پروفیسر کے پاس تو گن نہیں تھی جو ہمارے ادارے ہیں وہ طاقتور ہیں ان کے پاس گنیں بھی ہیں ان کے پاس اختیار ہیں اس لیے پروفیسر کی مثال آپ نہ دیں ان اداروں کو ان کی جو غلط کاری ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا نیت کی بات یہ غلط بات ہے سچ بولنا چاہیے سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اورال بینکرپسی ہے راٹننس ہے اور وہ راٹننس کبھی ایک واقعی کی صورت میں سامنے آ رہی ہے کبھی دوسری واقعی کی صورت میں سامنے آ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں جس طرح میں عرض کر رہا تھا پہلے کہ ایسپرین دے کے ہم کینسل کا علاج کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں سکتا اور جو ہم نے شروع میں بات کی امریکہ کے الیکٹرل سسٹم سے لے کے یہاں تک کی کیا آئیشو تھا کہ جب تک آپ سرمایہ کے رول کو ختم نہیں کرتے وہاں امریکہ ہو یا یہ ہو لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی آپ الیکٹرل کالج کا بھانہ بنائیں گے کبھی آپ یہ ہم نے یہ ہم نے چوئی چکاری اس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کلاس راٹن ہے ختم ہو چکی ہے اور اب تاریخ انتظار کر رہی ہے کہ بھئی اس کو کورو اپنیس کریں وہ تو انتظار بڑا لمبا وہ تو مجھے لگتا ہے آپ کا انتظار پاکستان ریلوے کی ٹرین کی طرح کا انتظار ہے کہ انتظار ہی رہے گا ہم سرمایہ جو ہے اس کے رول کو کم کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے اس کو کم کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو ختم نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی نے سرمایہ کے رول کو چار سال میں بڑھایا یا کم کیا کیا چار سال میں ریفارمز کی ہیں آپ کی پیپلز پارٹی نے کہ سرمایہ کا رول اگلے الیکشن میں کم ہو جائے یہ اب بڑھ جائے گا اب بھی بڑھے گا 30 لاکھ کی بات کرتے ہیں 50 لاکھ کی بات کرتے ہیں ایسے ایسے چیف الیکشن چھے کروڑ عجودگی میں سٹنگ سینیٹر چھے کروڑ روپے کا کہہ رہے سینر کا سیٹ بھی کی ہے ابھی نئے چیف الیکشن کمیشنر ہے دیکھ تو لے اگر وہ پوزیٹیو کوئی چینجن بلانا چاہ رہے ہیں اس کے ایک سیپٹ تو کر لیں میں انتظار کر دیں اللہ کرے وہ سب بہتر کر دیں اور میں آئی سپورٹ ہیم بہول آرٹی بات اور گوڈ لاکھ اور ہماری بیسٹ ویشز پاکستانی ٹیم کے ساتھ فائنل کے لیے جو پاکستان اور شرلنکہ کی درمیان ہوگا اور ہم دعا کرتے ہیں پاکستان وہاں پر بھی جیپ کرس فائنل تک پہنچے اور فائنل میں بھی کامیابی پاکستانی ٹیم کا مقدر بنے پروگرام کا وقت مہت چکا ہے پروگرام کے لیے فیڈبیک دیجئے خبر ایٹ دنیا ٹی ویڈا ٹی وی پر اجازت دیجئے اللہ حافظ